بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایزی سٹیپس میں لزانیا کریمی لزانیا ریسٹ بھی لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی کریمی اور ٹینڈر اور جوسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کتنی مزے دار لگ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت ہی مزے کے لگے گی سب سے پہلے آپ پیاس چوب کر لیں آپ نے یہ سارے سٹیپس ون بائی ون نوٹ کرتے جائیں اور ایک بھی سٹیپ مس نہ کریں کیونکہ آپ کی ایک سٹیپ بھی مس کرنے سے آپ کے لزانیا بلکل پرفیکٹ نہیں بنے گا ایک پین میں تین سے چار چمچ آئل ڈال کے اس کو لائٹ سا گرم کر لیں پھر اس میں جو آنین چوب کے تھے وہ ڈال کے ہلکا براؤن کرنے سوفٹ کرنے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنے جیسے سالن میں بناتے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے اب لیے ہے بیف آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو چکن کے چھوٹی چھوٹی سلائسیز جیسے کیوبز ہوتے ہیں وہ بھی لائس کے بنا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروسس ہیں جتنا مزہ آپ کا بیف میں آئے گا بیف لازانیا بنانے میں آئے گا اتنا چکن میں نہیں ہوتا چکن میں نہ چکن کیوبز پر کسی میں بھی نہیں ہوتا آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ بیف میں ہی بنائیں دیکھیں میرا فریز تھوڑا سا ہوا ہوا تھا اس کو میں نے پانی نہیں ڈالا اسی پانی میں ہی گل جائے گا پھر میں نے ٹماتر ڈالے ہیں مجھے ایکس پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پہ اسی پانی میں ہی ٹماتر کا پانی ہوتا ہے تھوڑا سا اپنا گوشت پانی چھوڑ داتا ہے تو تھوڑے سے سوسز بغیرہ ڈالتے ہیں تو اسی میں ہی بیف پک جاتا ہے تو اس میں میں نے ایکسٹر پانی یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو ایک کپ ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون سارٹ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون چلی ہاف ٹی سپون خشک دھنیا اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ان کو پکایا ہے یعنی کہ یہ مکس کی ہے اب یہ صحیح سے پکایا نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ پانی چھوڑ چکا ہے کیمہ یہی پہ ہی پک جائے گا اب ہم نے اس میں مزید تھوڑے سے مثالیں ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ سوسز وغیرہ یہاں پہ میں نے چلی سوس لی ہے تین سے چار چمچ لے لیں آپ میں نے مقدار منشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں اب یہاں پہ تین سے چار چمچ میں نے بھی نگر ڈال دی ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈال دی ہے اس کو اب ہم یہاں پہ ہمارا ہے بنائی کا ٹائم یہاں پہ بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے بیف ہمارا گل چکا ہے پانی خوشک ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے یہ ہر یہ دھنیا سے اس کی خوشبو بہت ہی مزیدار ہو جاتی ہیں اب ہمارا ٹائم ہے وائٹ سوس بنانے کا یہاں پہ میں نے دو سے تین چمچ آئی لے لیا ہے اور دو چمچ ہی میں نے کارن فلور لے لیا ہے آپ چاہئے تو میدہ بھی لے سکتے ہیں پھر کارن فلور جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا مزیدہ یہاں پہ میں نے بھون لیا ہے تھوڑا سا کارن فلور ہلکا سا بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا یہ بننا جل جائے گا اور ٹیسٹ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا جب میں فرس ٹائم بنا رہتی تو واقعی مجھ سے بھی خراب ہو گیا تھا اب یہاں میں نے دو کپ دودھ کے ڈال دی ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے پکانا ہے بلکل یہ نہیں کہ لائٹ آنچ میں ہلکی آنچ میں پکانا ہے بلکل تیز نہیں کرنی اب یہاں پہ میں نے ڈالی ہیں دو سے تین چمچ کریم کے آپ آل پر کریم لے لیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور کریم سے اس کا فلیور ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سارڈ ڈالیا ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون اورگینو ڈالیا ہے آپ کی یہ ریسپی اورگینو کے بغیر بلکل انکمپلیٹ ہے اس کو سکپ مت کی جائے گا اور میرے سٹیپ پہ سٹیپ فالو کرتے چاہیں یہ ریسپی اس کے بغیر آپ کا لزانیا بلکل بھی صحیح نہیں بنے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور سٹیپ پہ سٹیپ اس کو فالو کرنا ہے آپ دیکھیں ہمارا اتنا ٹھک ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا بس یہ اب ہمارا پرفیکٹ سوس بن گئے اب لزانیا شیٹ وائل کرنے کا ٹائم آگیا ہے آپ چاہیں تو لزانیا شیٹ کر دوں گی شیئر کر دوں گی اب یہ ہماری بوائل ہو چکی ہے ہاف سے زیادہ کھونی چاہیے اب میں نے بیف کا ایک لیئر لگا دی ہے کیمی کی اس کی اور دوسری لیئر میں نے لگا دی ہے سوس کی اور پھر اس کے بعد میں نے دو طرح کی چیز اس میں میں نے ایڈ کر لی ہے اس کا یہ ایک اصول ہے کہ جتنا زیادہ چیز ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کا اچھا بنے گا یہاں میں نے پہلی لیئر میں نے چیز سلائسز کی لی ہے آپ یہ نوٹ کر لیں پہلی لیئر چیز سلائس کیونی چاہیے اس کے بعد میں نے شیٹ لگا لی ہے اس کے بعد پھر سے کیمہ پھر سے سوس وائٹ سوس یہاں پہ میں نے چندر چیز ڈال دی ہے پہلے ہی میں نے سلائسز ڈال دی ہے دوسری نمبر پہ میں نے چندر چیز ڈال دی ہے اب تیسری اور لاس لیئر ہیں یہ میری کیمہ پھر سے سوس اور اس کے بعد پھر سے ہی میں نے چندر چیز اور پھر سلائسز اور اسے درہ سے ہی سارے کرتے جائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیپس کو غور سے ہی نوٹ کر لیجئے گا اب یہ دیکھیں ہمارا المسٹ ریڈی ہو گیا ہے میں نے سلائسز اور چینڈر چیز دونوں ایک سار ڈال دیا ہے لاسٹ لیئر میں کیونکہ یہ والی لیئر ہماری امپورٹنٹ ہوتی ہے اب میں نے اس کو رکھ دیئے اومن میں آپ چاہیں تو اومن کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے دیکھیں ہمارے کتنا ہی خوبصورت کلر آگئے اور کتنی ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور جب آپ کھائیں گے مہمان انگلے جاڑتے رہ جائیں گے اب ہم یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کریں گے بہت ہی جوسی بہت ہی ٹینڈر قسم کا آپ کا لزانیہ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند نہیں آئی تب بھی لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ہم اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ